اپنے صاحبی بائیوں کا مشکور ہوں انہوں نے ٹائم نکالا ہماری آواز سننے کیلئے یہاں تشریف لائے ہیں میں یقیناً انہوں کا شکریہ دار کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنے حضب اختلاف کے تمام دوستوں کی طرف سے آج کا جو ہمارا حضب اختلاف کا پریس کانفرنس ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ انتخابات کے بعد نو اجلاس ہوئے ہیں اس عملی کے ان اجلاسات میں ہم نے ہر دفعہ آپ اس کے شاید ہیں جو آج آپ کی یہاں تشریف ہما ہیں کہ ہم نے ہر دفعہ بلوچستان کے مفاد میں بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اس صوبے کی ترقی کے لئے وہ تمام تجاویز پیش ہم کرتے رہے ہیں ہر اجلاس میں جسے یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے اور وہ تمام ہم نے وہ عوامل سامنے لائے جسے لوگوں میں پریشانی بھی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ ہے پی ایس ڈی پی کا ہم نے شروع میں ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آل ریڈی سال کا آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اگر آپ اس پی ایس ڈی پی کو لیٹ کریں گے ترقیاتی سکیموں کو پیچھے دکھے لیں گے تو یہ پھر کام رک جائے گا جس طرح پچھلی دفعہ لیپسز ہوئے ہیں اب بھی یہ پیسے لیپس ہو جائیں گے لوگوں کی ترقی کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا نقصان ہوگا ہر اجلاس میں ہم یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اگر ہماری ضرورت ہے ہر اجلاس میں ہم اپوزیشن کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے اور بلوشتان کی ترقی کے حوالے سے ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے ہم نے پینے کے پانی جو بلوشتان کو حد سے زیادہ ضرورت ہے ابھی بھی آپ کے سامنے بھاگ سے لوگ آئے وہ جہر کا پانی پی رہے تھے بھائیوانوں کے ساتھ وہاں سے مارس کر کے پیدل وہ ادھر تک پہنچے تو ہم نے کہا بلوشتان اور خصوصا کوئٹا کے لوگ جو ہیں وہ پانی سے محروم ہو رہے ہیں قرارداد بھی ہم نے پیش کی وہ بھی منظور ہوئی اور ہاؤس نے اس کو منظور کیا تیسری بات جو ہم نے رکھی کہ تعلیم اور صحت یہ بنیادی ضروریات ہیں بلوشتان کی اور اس وقت دنیا میں مقابلے کے لیے پاکستان میں مقابلے کے لیے ہمیں تعلیم اور صحت پر کس کو اہمیت دینی چاہیے یہ ہم ہر اجلاس میں کہتے چلے آ رہے ہیں اور ہم ان کو ہر دفعہ یہ یادہانی کراتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ قدم اٹھائیں ہم نے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ پچھلے دور میں صحت اور تعلیم میں غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کا بھی وہ جائزہ لیا جائے اور جو لوگ اس کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ہر قسم کی کرپشن ہماری آواز تھی کہ ہر قسم کی کرپشن صرف پیسے کی نہیں کرپشن پیسے کی ہے کرپشن مفاد لینے کا ہے کرپشن اقربہ پروری کا ہے کرپشن اپنے لوگوں کو نوازنے کا ہے یہ تمام کرپشن کے حصے سے ان سب پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے اور صرف اور صرف میرٹ پہ تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ جو قابل تھا اس کو جگہ ملی جو نا قابل تھا وہ پیچھے چلا گیا اسی طرح ہم نے نفسی اوارڈ کے سلسلے میں بار بار ہم نے مطالبہ کیا کہ نفسی اوارڈ کے لیے آپ جائیں اگر آپ نہیں جاتے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور نفسی اوارڈ ہونا چاہیے نفسی اوارڈ سے بلوچستان کو حصہ ملے گا اور بلوچستان کی پسمانگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن اسی طرح ہم نے سی سی آئی کی میٹنگ ایٹین تھا امینڈمنٹ کے بعد سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں پھر بلوچستان کے مفاد کے لیے جو بھی اخضامات ہوتے ہیں وہ ہم نے کہا وہ اٹھائے جائیں تاکہ بلوچستان ترقی کرے اور پھر یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آئے کہ ہم بلوچستان بھر کو بلوچستان کی اس امبلی نے اسی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان بھر کو قید زدہ قرار دیا آفت زدہ قرار دیا اب اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ جی اب جاؤ پیڈر گورنمنٹ سے خصوصی پیکیج جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں قافت آتی ہے قید پڑتی ہے خوشتالی آتی ہے پانی کا فقدان ہو جاتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس کے لیے خصوصی پیکیج ان لوگوں کے لیے اب یہ نو اجلاسوں میں ہم یہ مطالبات رکھتے رہے لیکن نتیجہ آج تک کچھ نہیں نکلا پی ایس ڈی پی کے بارے میں ہم بات کر دی جی عدالت میں ہے پھر اس کے بعد آپ حضرات دیکھتے کہ کبھی کیابینٹ کے میٹنگ دس گھنٹے ہیں بارہ گھنٹے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے سائیڈوں میں میٹنگ شروع کیے پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جی پی ایس ڈی پی کا کیا بنا پی ایس ڈی پی کا کیا ہوا لیکن ان سے بنتا کچھ نہیں تھا تو اس طرح پی ایس ڈی پی آج تک اسی طرح ہمیں اندھیرے میں رکھ کر یہ پی ایس ڈی پی کے بارے میں اپنے میٹنگ کرتے جا رہے ہیں تعلیم اور صحت کے بارے میں ابھی تک ایک بھی ایسا پوزیٹیو قدم نہیں اٹھایا جسے ہم یہ سمجھ سکیں کہ تعلیم کے بارے میں یہ حکومت کسی لحاظ سے یہ حکومت مخلص بھی ہے یا یہ حکومت چاہتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو میاری تعلیم ملے صحت کے بارے میں بھی یہی قیفیت ہے کرپشن کے بارے میں اب جس طرح لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے جس طرح لوگوں کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے جس طرح سے ہمارے جو حضب اختلاف کے حلقے ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے اس میں مداخلت کی جا رہی تو ایک تو پیسے کا نق پیسے کا کرپشن ہے یہ ساری چیزیں کرپشن کے حدود میں آتی ہیں کہ کسی کے ساتھ ناجائز کرنا کسی کے ساتھ کسی کے حقوق میں ناجائز مداخلت کرنا اور اس کو لوگوں سے دور رکھنا اس کو عوام کے سامنے مفلوج کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور اسی طرح پوسٹنگ ٹرانسفر پہ بھی یہی صورتحال چل رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دیانتداری کے جو میار تھے وہ بھی انہوں نے پامال کی حالانکہ آپ کے سامنے کہ یہاں اسمبلی میں وہ کہتے تھے کہ جی آپ کے ساتھ ان چیزوں میں ہم بالکل ساتھ ہیں ہمارا زبانی جمع خرچ میں وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ سب کچھ ہوگا اور کوئی کرپشن نہیں ہوگی لیکن یہ ساری چیزیں جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی لا ابھی تک یہاں نہیں بنا ہے لا وہ لے آتے ہیں پھر لا یہی سے واپس لے جاتے ہیں ایڈوکیشن کے بارے میں لا ایک دفعہ لائے پھر واپس لے گئے اب دوسری فالائے وہ کمیٹی کے سپورٹ ہوا تو صرف وہ لا جو ان کی ضرورت ہے جس طرح سپیشل اسسٹنس کا وہ ایک زیادتی تھی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے سپیشل اسسٹنس رکھ لیے اور اس کے بعد وہ سپیشل اسسٹنس جتنے بھی ہیں وہ اس بے خلاف کے حلقوں میں اپنی طرف سے بھی مداخلت کر رہے ہیں اس طرح بلوچستان کے جو ہماری اپوزشن ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جارہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے تھے کہ جی چلو کوئی ایسی بات ہو جس سے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو ٹھیک ہے یہ حکومت چلے لیکن بات نہیں بن رہی ہے اسی طرح یہ جو این ایف سی اوارڈ ہے کوئی قدم نہیں اٹھایا سی پیک جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سی پیک گوادر اور بلوچستان اس کا وہ ہے یہ اس کا بنیاد ہے گوادر کو بھی ترقی ہونی چاہیے اور بلوچستان کو ترقی ہونی چاہیے لیکن سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا فائدہ اگر مل رہے تو باقی لوگوں کو مل رہے اور دنیا کو مل رہے لیکن سی پیک میں بلوچستان کو محروم رکھا جا رہا ہے تو یہ ساری ایسی چیزیں جس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے نو مینے ان کا اس حوالے سے ساتھ یہ ساتھ دینا سمجھیں کہ ہم نے کہا کوئی اچھا قدم اٹھاؤ ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اب تک انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے بلوچستان کی ترقی کا کوئی انصر نظر آئے تو ہم اپوزیشن کے تمام ساتھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ حکومت اب حکومت کرنے کی اہل نہیں ہے کسی بھی حوالے سے پی ایس ڈی پی ابھی تک اگر انہوں نے پیسے اپنی طرف سے کسی جگہ کے لئے نکالے ہیں میں پتہ ہے کہ جدر انہوں نے پیسے نکالے ہیں وہ تو اپنے مفاد کو وہ کور کریں گے لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ سفر کریں گے باقی بلوچستان جو ہے وہ سفر کرے گا اور بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ مکمل طور پر رک جائے گی تو اس اس ترقیادی بجر کا یا اس پی ایس ڈی پی کا کیا فائدہ ہے اور اب یہ اس وقت پہ پہنچ گئے ہیں کہ چار پانچ مینے رہ گئے ہیں اب بھی یہ لوگ لہ تو لار سے کام لے رہے ہیں اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے وہ آگے نہیں جا رہے ہیں یہ ہمارا ہم اس بے اختلاف کے جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے پاس اس وقت چوبیس ہلکے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ چوبیس ہلکے وہ عوام انہی حقوق کے اقدار ہیں جو وزیرالہ کے ہلکے کہے وزیرالہ بھی ایک ایم پی اے ہے نواب اسلام رجیسانی صاحب بھی ایک ایم پی اے ہیں جو نواب صاحب کا وزیرالہ کا حق ہے وہی نواب صاحب کا حق ہے اور اسی طرح ان تمام ایم پی ایس کا یہ ہم نے شروع میں بھی ان کو کہا اور آپ حضرت کے سامنے بھی ہم یہ کہتے ہیں اور ہم اپنے عوام کے سامنے بھی بلوجستان کے لوگوں کے سامنے بھی جا کر ہم یہی بات کریں گے کہ جی یہ زیادتی ہمارے ساتھ نہیں ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے ہمارے عوام کا کیا قصور ہے وہ بھی ہر حل کا جو ہے وہ ترقی کا خواش مند بھی ہے اور ترقی آہ کا حق دار ہے اب ایک اتنا یہاں اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اگر کوئی صحافی کوئی خبر چھاپتا ہے تو اس کو بھی دھمکیاں دینی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہم تمہیں کیا کریں گے کیسے یعنی اشتیارات بھی بند کریں گے اور تمہارے صلاح کوئی کاروائی بھی کریں گے تو یہ یہ تو پھر یہ کیسے یہ تو مارشاللہ نمہ حکومت ہوگی کہ جو ہم کہیں وہ ہو جو لوگ ہیں یا جو حق ہے وہ اس کو چھپایا جائے تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کو فوری طور پر سامنے لائے جائے اب کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ خبرات میں کچھ ٹینڈر ایشو کیے گئے وہ ٹینڈر دوسری دن دوبارہ کینسل ہوئے ایک چیز کرتے ہیں دوسری دن دوبارہ ختم کرتے ہیں اب انہوں نے ایڈوکیٹر کے نام سے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا شروع کیا یہی لوگ جو ہیں وہ پرمننٹ ہو جائیں گے کہاں گیا ان کا میریٹ کا ہمارے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا اب ہمیں کس طرح یقین آئے گا کہ یہ لوگ میریٹ پہ کام کریں گے یہ لوگ صاف اور شفاف انداز میں حکمرانی کریں گے جب وہ خود ایک چیز وہ بغیر کسی امتیان کے بغیر کسی اس کے ڈیگری کی بنیاد پہ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کل کو نوٹفکیشن آ جائے گے کیے سارے پرمننٹ کے وہ وہ لڑکے جو پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں وہ لڑکے جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اتنے قابل لڑکے ہیں ان کو اس فیلڈ میں موقع نہیں ملے گا تو یہ کہاں جائیں گے تو اس لیے ہم نے تو ایک تو یہ ہے ہمارا کہ ہم نے اب آئندہ کے لیے اس پہ اعتماد ختم کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت نے بھی ثابت کیا حالات نے بھی ثابت کیا اور یہ جو پورا اتنا لمبا ٹینور ہے اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں اس لیے ان کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہر حلقے کو مساوی انداز میں اس کی ترقی کو یقینی بنایا جائے ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے لوگ تو اپنے حلقوں کو ترقی دیں اور اس بے اختلاف کے لوگ ایسے بے اختلاف ہمیں نہ دیں ہم لیکن ہمارے حلقوں کو وہی حق ان کو حاصل ہونا چاہیے جو حکمرانوں کو ان کے حلقوں کو ہے نہیں تو اس کے خلاف ہم اسمبلی بھی بلائیں گے ریکوزیشن بھی ہم آج تیار کریں گے اس کے بھی ہم نے انفارم کیا اس صورتحال پر ان کی طرف سے بھی ہمیں مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے اور ہم انشاءاللہ احتجاج کا رستہ اختیار کریں گے اور انشاءاللہ پورے بلوچستان میں یہ احتجاج چلے گا عوام کا اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی ہمارا آج کے بعد یہ احتجاج رہے گا بہت شکریہ جیسے احتجاج تو جیسے لوگوں کا یہ لوگوں کی آردو کے مطابق یہ احتجاج اس لیے ہوگا کہ جب ہمیں محروم کریں گے ہم دو نہیں محروم ہوں گے ہمارے حلقے محروم ہوں گی جب ان لوگوں کو محروم کیا جائے ہم ان کے بعد جائیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا اور یہ سارا کچھ چپ کے چپ کے یہ پیسے نکالتے ہیں یہ کیسے خرش کرتے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے باقی ہمارے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے اور یہ تو وہ تو لوگ ساتھ دیں گے ہمارے اور ہماری اپنی جماعتیں بھی ہیں اپنی جماعتوں سے بھی کہیں گے جماعتیں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا احتجاج کا طریقہ چپ کا مطالبہ کرنے گا احتجاج کے جمال صحی اللہ علیہ وسلم جتنے آپ نے گناہ ہے یہ سب اس میں شامل ہے اگر آپ بتا دیں گے کہ آپ لوگوں سے احتجاج کہاں سے سٹارٹ ہوگا ابھی تو ہم نے اسمبلی ریکوزیشن کرنی ہے اسمبلی ریکوزیت کرنی ہے لوگ بھی سنیں گے جو ہم کہیں گے اس کے بعد پھر یہ کہ ہم جو بھی احتجاج کے مختلف طریقے ہیں وقتاں فوقتاں ہم اب ایک چیز تیہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ آپ مزید ریعت بالکل نہیں کریں ملک صاحب اس ڈی پی کے حوالے سے حکومت ہوگا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ رہیں یہ ساتھ اس طریقہ میں آپ رہتے ہیں یہ زبانی سے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت حکومت چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو وفاقی حکومت کا دو آزار اٹھارہ انیس میں ہمارے صوبے کے روڈ سیکٹر کوئی بائیس منصوبوں کے لیے کوئی چار کرب روپے رکھے تھے آج اس سال چتیس عرب روپے کا ٹینڈر ہونا تھا اس سال چتیس عرب روپے آج تک ایک ٹینڈر نہیں ہوا ہے انہوں نے کٹ لیے پیسے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے چتیس عرب روپے سے یہاں ڈیولپ میں ہونی تھی یہ وفاقی حکومت کا حال ہے صوبے کا آپ بتا دیکھ کے صوبے میں پچھلے سال کا کوئی پچیس عرب روپے گیارہ عرب روپے فارن پروجیکٹ تھے ان کے پیسے دے بیس عرب روپے کا حدب تھا ٹیکسس کا تو ان کے پاس پیسے یہ نائل حکومت ہے یہ کچھ کر نہیں رہی ہے آج مئی دوہزار اٹھارہ میں بجٹ پاس ہوا ہے دس ماہ گزر گئے دس ماہ کے بعد آج تک کوئی ٹینڈر ہوا ہے ایک ٹینڈر آیا ایڈوکیشن کا وہ بھی کینسل ہوا وہ بھی کینسل ہوا جب گیارہ دس ماہ کے بعد آپ کا نوی کوئی ٹینڈر ہے نکوچ ہوا یہ عوام کے پیسے ہیں عوام پہ لگنے تھے آج عوام محروم ہیں تو اس سے زیادہ نائل حکومت وہ کیا ہو سکتی ہے جب یہ پروسس ہمارا شروع ہوگا تو جو نئے حالات سامنے آنگی اسی کے مطابق ہم اپنی اقلامات کریں گے ملک صاحب آپ کی جماعت جو ہے جو پچھلی حکومت تھی جس میں پشتنخواہ بھی شامل تھی اس میں آپ کی جماعت آپوزشن میں تھی اور آپ پانچ ساتھ پورے ہمیں بھی اسمبلی میں سنتا رہا کہ آپ کہتے رہے کہ ہمیں فنڈ نہیں دی جا رہا ہے ہمیں فنڈ نہیں دی جا رہا ہے اس وقت آپ نے کیوں نہیں اجاز کیا اب آپ اجاز کیلئے کیوں آمادہ ہو گئے تھے اس وقت ہم نے ہمارے ساتھ انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کہ ہم تعلیم میں آپ کا کہنا مانیں گے ہم صحت میں آپ کا کہنا مانیں گے ہم پی ایس ڈی پی میں آپ کا کہنا مانیں گے جب سرویسز پہ ہم نے کہا کہ یہ لیگل برتیاں ہوئی ہیں انہوں نے فلور پہ کہا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے کمیٹی کی رپورٹ ہم فلور پہ پیش کریں گے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہم نے تو کوئی چیز ان سے رکھی نہیں ہم نے ہر چیز ہم نے سی پیک پہ بھی ان سے بات کی ہم نے انفیسی آوار پہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیے کہ ٹھیک ہے جی انفیسی آوار کے لیے ہم اپلائی کریں گے ہم اس کا میٹنگ بلوائیں گے نہ بلاتے تو ہم ساتھ جا دیں ہم نے ساری چیزیں پریکٹیکل کیا آپ سے کہ ایڈکیٹر کے نام پہ یہ لوگ لوگوں کو برتی کر رہے ہیں یہ برتی کل انہیں کو پرمننٹ کر دیں گے وہ لڑکے جو پی سی ایس اور سی ایس کی تیاری کے اتنے قابل ہیں وہ سارے محروم ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں میریٹ پہ یہ انہوں نے وعدہ ہمارے ساتھ کیا کہ سب کچھ میریٹ پہ ہوگا اب ایک ایک وعدے کا بھی ایفا نہیں کر رہے ہیں ہم اتجاز کریں گے ملک صاحب ملک صاحب آپ کی جماعت حمد کے ساتھ رہی ہے سوائے پچھلے سارے چار ساتھ سے اس وقت نہ آپ کو بھاگ کا پانی یاد آیا نہ آپ کو سی پیکٹ نظر آیا اس وقت آپ حکومت میں تھے سب صحیح تھا سارے چار سال آپ پوزیشن میں رہے آپ کی جماعت نے سی پیکٹ پہ کوئی اتجاز نہیں کیا اب آپ جو نو مہینے کے حکومت ہے آپ اس پہ سارے دیکھیں جب ہماری اس وقت حکومتی وہاں سی پیکٹ بھی نہیں تھا باگ کا بھی نہیں تھا باگ کا بھی آج ہوا ہے سی پیکٹ بھی ایک سال تھے تو جب جب جو واقعہ ہے ہم احتجاز اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ اگر پہلے نہیں ہوا آج اتجاز ہو رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آج اتجاز نہیں کرے آج عوام کے ساتھ اونے ملک صاحب میں نے جواب دینا ہے کہ آپ جا کے آسطار کے سارے آپ پہ جڑی پہ پہ لے کہ اس وقت تکر پینڈی جمیت رمی اسلام کے ساتھ ہے پھر دیکھا جائے کہ گوادر کی جو واٹر پلانٹ لگایا گیا ہے تو اسی وقت کے نوہب صاحب اس وقت وزرالہ کے اس وقت قسمات شروع ہے آپ یہ کیسے کہ سکتے ہے کہ جمعہ اسلام اگر حکومت میں اس کے کام نہیں کیا جا کے پیسے پی آپ دیکھ لیں ار سال کی دیکھیں جس جس دور میں جمعہ اسلام حکومت میں رہی ہے آپ جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کیا ہے ان لوگوں نے تو سارے پیسے روک دیے جو پیسے ان کے ساتھ پڑے ان میں یہ حیلیت نے کیا پیسے خلق خلص کر سکے اس کی حربت مانی جاتی ہے اب آپ دیکھیں حالیاں بارشیں ہیں سلاب آیا ہے لوگ گھر تبا ہوئے ہیں لوگ جو انا بے 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 آیار مددکار آہ راستے میں پڑے ہوئے نہ کوئی چت ہے اب آپ اٹھائیں جام صاحب نے دورہ کیا پورو برشتان میں سلاب زدگان عراقوں کا میں پشتون بیلٹ کی بات کر رہا ہوں یہ وہاں پہ گئے جہاں ان کے ساتھ حکومتی پارٹنر تھے ان کی حلقے میں گئے ہیں آپ کچھ لاکھ اٹھا کے دیکھ لیں ادھر گئے آپ ادھر سے اٹھا کے چمن گئے درمیان میں پشینہ آتا ہے وہاں پہ سارے جو ہے نا اپوزیشن لوگ ہیں وہاں پہ نہیں گئے یعنی لوگ ابھی تک ان کو مالی امداد ابھی تک ان کو نہیں مل چکی اور اور مالی امداد کیا ہے پانچ سو ٹینٹ ہے یا کچھ پانچ سو چھ سو ہزار بوری کا راشن ہے اور وہاں آپ سٹینٹ اٹھا کے دیکھنے لاکھوں کے حساب سے لوگ متاثر ہوئے کہ ایسی حکومت چلیں جاتی ہے ایسی انصاف کیا جاتا ہے